بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چاولوں کی کھیر یہ بہت ہی مزہدار بنتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی بیل لائک ہونے اس کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بلکل فری ہے چاولوں کی کھیر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چاول لیے ہیں آدھا کپ چاول ہے میرے پاس اس کو میں نے آور نائٹ پر گو دیا تھا یہ دیکھیں بلکل تھوڑے سے چاول ہے کیونکہ کھیر میں چاول بہت ہی کام استعمال ہوتے ہیں بہت ہی کام ڈلتے ہیں بہت ہی کام چاولوں کی کھیر جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ایک کپ ڈالیں گے پانی چاولوں کو ہم پانی میں ہی اچھی طرح اس کو گلا لیں گے یہ دیکھیں جب اس کو بوائل آ جائے گا پانی کو تو پھر ہم چولا جو ہے بلکل میڈیم کار دیں گے میڈیم لو پر اس کو ہم اچھے سے گلائیں گے چاولوں کو اور پانی جب خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ چھے کپ دودھ شامل کر دیں گے اور تین ہم سبز علاچیاں اس کے اندر ڈال دیں گے کھول کے اور جب دودھ کو بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہلکی میڈیم آنچ پر اس کو پکائیں گے تاکہ جو چاول ہے وہ اچھے سے دودھ کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں چاول ہمارے اس طرح کی ہو گئے ہیں دودھ کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں چاولوں کو پہلے ہم نگلا لیا تھا اس لیے یہ بہت ہی جلدی اس طرح دودھ میں مکس ہو جاتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کنڈیکس ملک یہ آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ میرا ہومیٹ کنڈیکس ملک ہے ہم چینی بھی ڈالیں گے دونوں چیزیں ڈال رہے ہیں یہ آپ چاہیں تو دونوں ڈال سکتے ہیں چاہیں تو ایک ڈال لیں اور تھوڑے سے ہم بادام اور تھوڑے سے پشتے اس کے اندر ڈالیں گے اور چینی ڈال کے ہم داس منٹ کے لیے پھر اس کو ہم میڈیم لو پہ پکائیں گے اور ایک ٹیبل سپون ڈال لیں گے اس کے اندر کے ایوڑا وارٹر اس کی بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے مکس کریں گے داس منٹ کے بعد ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے کیونکہ یہ زیادہ پھر ٹھک ہو جاتی جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو کھیر ہماری تیار ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کھیر ہماری تھنڈی ہو گئی ہے ہم نے ڈی شوٹ کر لی اب ہم اس کو پر گارنش کریں گے بادام اور پشتے کی یہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ کریں یا نہ کریں اس سے جو کھیر ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو لیجئے تیار ہے بہت ہی مزے دار چاولوں کی کھیر اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی آپ ضرور بنائیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ خدا حافظ موسیقی